دوسرا باب ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا علیشہ کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا اور ایلیا نے علیشہ سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے علیشہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ بیتیل کو چلے گئے اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چپ رہو اور ایلیا نے اس سے کہا علیشہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یریہو کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ یریہو میں آئے اور انبیاء زادے جو یریہو میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چپ رہو اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے پچاس آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خوشک زمین پر ہو کر پار گئے اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے علیشہ سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں علیشہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونہ حصہ مجھ پر ہو علیشہ کے موجزے پھر اس شہر کے لوگوں نے علیشہ سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے جیسا ہمارا خدامند خود دیکھتا ہے لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمے پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے اب آگے کو اس سے موت یا بنجرپن نہ ہوگا سو علیشہ کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ بیعتیل کو چلا اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا آئے گنجے سر والے چڑھا چلا جا آئے گنجے سر والے اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لانت کی سو بان میں سے دو ریچنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں سے بیالیس بچے پھار ڈالے وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریہ کو لوٹ آیا آئے گکنے 匕appے ہم ہم